موسیقی خواتین و حضرات السلام علیکم وائس آف ساؤت ایزیا کے لندن سٹوڈیو سے ٹیبل ٹاک وید مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں ہندوستان میں گوتم ایڈوانی کے حوالے سے جاری رسا کشی جمہور کشمیر اور آسام میں سرکاری زمین کے قبضے چھوڑانے اور دلی کے میئر کے اب تک انتخاب نہ ہونے پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے دہلی سے ممتاز رائٹر کولم نگار اور عالمی امور کی ایکسپرٹ ڈاکٹر تمنا خوصلہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آبی کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک سٹوری ہے جو میڈیا پہ بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کھوٹم اڈانی کو نریندر موڈی جی کی حکومت نے بہت سپورٹ کیا راہل گاندی نے کہا کہ 2014 میں اڈانی جی کا 609 نمبر تھا ڈالت کے حساب سے امیر لوگوں کی فہرست میں ایک دنیا بھرے نمبر پہ کیسے آگئے پھر اڈانی جی کا جو بسنس تھا وہ آٹھ بلین ڈالر کا تھا وہ ایک دم 140 بلین ڈالر کا کیسے ہو گیا وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سری لنکا جا کے بھی نریندر موڈی جی نے ان کے لیے بجلی کے پروجیکٹ کے لیے کیمپین چلائی پھر ان کے لیے بھی کہنا ہے کہ پہلے اڈانی کے تیارے میں موڈی جاتے تھے اب موڈی کے تیارے میں اڈانی جا رہا ہے یہ کیا ہو رائے جی سر بیسیکلی تو جیسے گورنمنٹ ہے یہ کافی پرو کورپورٹ گورنمنٹ ہے تو مطلب جیسے اب ہمارے پہلے اس ٹائم کی جو پرائی منسٹرز رہ چکے ہیں جیسے اندیرا گاندی تھے جیسے نہرو جی تھے اور ٹائم کی کھنکہ اس کے لیے چیزانے تھے جیسے کاری کو پرائی interest جیسے memb pavement اور کوالی وعمل بھی اسےédilar کیونکہ pacھت انگرہ کی خواہ سير خراب کی کیلوجی پر ٹائم کیlr اور去ڑی جیسے اللہ ، ٹائم کی اورکبات ٹائم کی دو کہ وہا کہی عائے آم کرنے آمتہ جیسے کام چکچی عائیں کا موڈی جی جی سکل کرقی ہے موڈی جی اوکی مکمل ہے اگر اپنی بردین فی الگی موڈی جی اپنی بردین کے لیے اگر اوکی ایسی طرح کی اوپسی طرف ملکی ایسی طرح کیسی طرح کی رسی طرح جس طرح اگر اوپس طرف چیزی بردین کے اوپس طرح نرمانال سیتا رمان جی سا سبرای، فرمان صدرح انہوں نے یہی بولا کہ ہمارے میں بہت clean business ethics ہیں اور کیونکہ china اور india کا apple وغیرہ پورا world india کو دیکھ رہا ہے اس سمیں اور ہمارا comparison china کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہمارے dubious credentials ہوں گے تو کوئی ہمارے میں invest نہیں کرے گا you know the traffic is not going to come to india then so the government has to be extremely careful what it says what it does and if there is any element of truth in what rahul ji said to the government then it should be corrected immediately and you know now you see ان کا stock toh واپس آ گیا لائن پہ تو اگر یہ ہوا ہے تو پھر you know why to heidenberg کی جو report ہے it's not correct you know تو i guess جب india کو اپنا traffic ٹھیک رکھنا ہے business کا تو ان کو یہ چیز پکا جی نے کسی ایک پوائنٹ پر بھی کوئی clarification یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی اور پھر جو بی جے پی کے لیڈر ہے سوبرامنیم سوامی انہوں نے کہا کہ جی اڈانی کی ساری پروپرٹی کو nationalize کیا جائے اس کا auction کر کے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو دیا جائے کیل itu ٹھیکاسر ہے اس کی طرح اس کی طرح سوسبارب نے سوبرامنیم کیون دی واپ عہد من لیو خواہد ارج返 صورت ل farther کا اپ karaoke کچھ وہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں کچھ بھی structure کیا ہے ا summar پ legends ہے جب ٹ lion whit 했어요 تو راہل جی ہے ضروری تو نہیں کہ everybody should be correct in their perspective after all, government آپ کو پتا ہے کہ BJP کے جو گارورنٹ ابھی بھارت کا سرکار وہ کافی pro-corporate گاورورنٹ ہے تو I don't think that Subrahmanyam Swamiji کوئی بھی بات اگلے ٹاپک کی طرح بڑھتا ہوں جب وہ کشمیر میں اس وقت وہ انٹی انکروچمنٹ کی ایک کیمپین چل رہی ہے ابھی تک دو لاکھ لینڈ جو ہے اسے قبضے میں لے لیا گیا ہے اور فیکٹس ان فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ اس کے جو بکٹمز ہیں وہ مسلم ہیں اور یہ جو کیمپین ہے یہ بیس زلوں میں ٹونٹی ڈسٹرکس آف جمو اور کشمیر اور اس پر بلڈوزر کا استعمال برے طریقے سے ہو رہا ہے ریاستی لینڈ جو ہے لیس پر دی گئی تھی عام استعمال کی زمین تھی جو لینڈ لوگ گروہ کر رہے تھے جس جہاں پر وہاں سے انہوں نے باقاعدہ قبضہ لینا شروع کر دیا ہے اور اس کی مضمت کے لیے یا اس کے اگینسٹ جو مارچ کیا تھا سابق چیف منسٹر کشمیر محبوبہ مفتی نے ان کو بھی دو دن پہلے بھی اس پر دیا ہے جو ہے کہ جو ان کیس طرف جا رہی ہے کہ یہ مینورٹیز کے لیے اور سپیشلی جو مزلیم ہیں جمو اور کشمیر میں ان کو کیوں ڈیوزر کیا جا رہا ہے سر آئی فیل آ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس فررہ دلند is concern it should be redistributed for the poor people چاہے وہ مسلم ہو چاہے ہندوز اور چاہے سیکس ہو کشمیر تو سب کشمیر کسی ایک قوم کا کشمیر نہیں ہے چاہے وہ مائنورٹی ہندوز ہوں چاہے مائنورٹی سیکس ہوں چاہے وہ مجورٹی مسلم ہوں nobody should feel that you know ہم کو ڈپرائیپ کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے اور ان کو یہ basically یہ گورنمنٹ کو آشواسن دینا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کچھ خراب نہیں ہو رہا ہے اور جو ڈسٹیبیوشن ہو انگر آپ وہ ایلیٹ سے لے رہے ہیں اس پر انسانی را ہوں کہہ ذہوں اس پور k خراب کو اللہ ہو جاؤ ہے اسا وجہیے اور وہ نمازل صاحب employed و س Bird mìnhา ہے جو کریں کہなんだ انہم وہ ہیں کہ لوگ وہ انگرام کر Manganie کی انگر پڑھیں چاہے یہäg تو پور تضافت انگر موسلم لوگ رہے ہیں اس پر انہم یہیو چیز موسلم ہو چاہے وہ Another from رہی تھی and I guess I agree to her also on this point. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں راشتر پتی بھونج دلی میں جو پریزیدنٹ ہاؤس ہے اس میں ایک مغل گارڈن تھا اس کا نام بدل کے امرت عدیان رکھ دیا گیا بہت بڑی سرمینی بھی ہوئی جی بہتر کو ہسٹاری کلیٹ وز میڈ بائی موغلز اٹھ وز نیم ڈاکٹر دا موغلز لیکن اس کا نام پھر چینج کر کے امرت ادھیان رکھ دیا گیا ابھی آر ایس ایس کی جانب سے ایک نیا مطالبہ سامنے آیا کہ احمدہ باد کا نام چینج کر کے کرنواتی اور لکھنو کا نام جو چینج کر کے لکھنکور یا لکشمنپور رکھ دیا جائے یہ اس قسم کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ میڈارٹیز کو یا ہسٹاریکلی تو مسلم ایشیوز ہیں اور انہی کے ٹائم سے یہ یا تو ڈیویلپ ہوئے تھے یا انہوں نے وہ ان سیٹیز کو آباد کیا تو اب یہ اگر ان سے ان کا یہ ہریٹیج لے لیا جائے اور چینج کر دیے جائے نام تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا what would you آپ اکتان بھڑ رکھ دیا ہے کہ ہمیں ہم لائے باکتان ہومی ہیں کہ کہ انہوں نے زیادہوں نے پیجوز کی ہیں کہ انہوں نے زیادہ کا جاؤ ook ہے اسے آپ کو پتہ ہو یا متحدment میں خوبصہ میکیاں آپ کو کس ہمیں آپ کو پتہ ہو یا وہ سکتا ہوں ہے کہ انہوں نے مثلا آپ کی لقد ہے کہ انہوں نے زیادہ کے spontان کے لئے ہمیں حصے ، NASA ڈیویلپ سے отсوتر کے فر مسئ 100 تورoral کی ذات کی جو ہماری ہسٹوران ہیں موسیلی لیفتیست ہیں تو ایک ایک سرین پاتن میں ہیسٹری کو لکھا ہے so what is RSSN BJP Government doing is rewriting ہسٹری in their own ways you know for example they are saying that you know Hindu rajas like Cholas Pandyas etc were not included in history you know why have they not been taught properly in history so if they were taught properly people would have known that you know we had ہمارے لٹیان دلی ہے جہاں پر ساری جو پرومنیٹ روڈز ہیں وہ آفٹر انہی کے نام پر ہیں مسلمان راجاؤں کے نام پہ ہے تو وہ کیوں ہے تو ان کو اس سے دیکھت ہے اور فرشم اللہ فرشم ہے is that there is no problem with that my personal view is it's okay but but you know there should be a deliberation existing between left and right historians so that some kind of consensus emerges as اس کیا عشق سے ع Pati کیا سیار لد کرنا이를 کرے اور اس سطح آنال کا امام کیای اس مقاشر ہوئی جب انہوں نے اس مجھے ٹھیکی کیا ہے اور انہوں نے اس وطنیز کیا ہے تو ان کو اللہ بار کا نام چینج کرنے سے انہوں نے پیاغ راج کر دیا تو ان کو لگا کہ یہ اللہ کر کے کیوں ہیں تو اس طرح سے انہوں نے کرا سر یہاں بہت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک تمنہ خوصلہ جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے آپ کیا بجٹ جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا اس کی جو پروزلز ہیں وہ ریس اپنا لوگ سبھا میں آگئی اور یہ ریپورٹس میرے پاس جو بتا ہے اس کے مطابق جو مانورٹیز کے لیے منسٹریل بجٹ تھا وہ پچاس ہزار کروڑ کا تھا اب اسے کم کر کے تین ہزار کروڑ کر دیا گیا اور جو مانورٹیز کے ایڈوکیشن کے لیے لازٹیئر کا بجٹ تھا وہ 3515 کروڑ روپیز تھا اسے کم کر کے 1689 کروڑ کر دیا گیا سکل ڈیویلپمنٹ اور روزی روٹی کے لیے جو نئی منزل سکیم تھی اور مانورٹی ویمن کے لیے جو سکین تھی اسے ختم کر دیا گیا پہلے اس کا بجٹ جو تھا 332 کروڑ روپیز تھا اسے کم کر کے 3.4 کروڑ روپیز کر دیا گیا اسی طرح وہ سکولرشپس تھے جو میرٹ پر مانورٹی چلڈرن کو ملتے تھے سوڈنٹس کو وہ بھی دیگریز کر دیا 365 کروڑ سے ریڈیوز کر کے 44 کروڑ روپیز کر دیا گیا دیریجا ہیوڈ لیسٹ ویچھوز کے مانورٹیز کو ڈیریکٹلی ان کے رائٹس سے ان کی فیسیلیٹیز سے محروم کیا جا رہا ہے کے لیے اور یہ فیغر دیکھنا ہے جی ڈیریکٹلی اندھیا آہ جسر دیکھیں جسر آہم 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 کہabl 돼요 آپ کو تسویر کریں۔ آپ کو جسل کرنے تعلقا ہے جب آپ کو جانتے ہیں وہ اور انمترین کے لئے گا مجھے ایرے میں دیکھائیں گی کہ آپ کو پیدا کرتے ہیں جب آپ جانتے ہیں تو آپ کو منظورات کو معنائے جانتے ہیں جما squeezingen اگر آپ گورنمنٹ نے انہوں نے ترائی کیا ہے کہ pro-corporate plus welfare scheme کو کٹھے کر کے کس طرح سے گورنمنٹ کو آگے بڑا ہے تو گورنمنٹ نے بہت ساری schemes بھی نکالی ہیں پر I guess that's not enough for a huge country like India آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ subsidies, fellowships وغیرہ کا problems ہیں یہ سب so I guess government needs to invest more in education anywhere in the world education is something which is the most bankable priority of any government you know because that increases the level of intellectual activity in people and that's the best thing which can happen تو میرے کو لگتا ہے کہ education اور job creation پہ government کو اور health care these three institutions are the most important institutions where government needs to invest yes sir تمنہ خوصلہ جی آسام میں کمومر یا چائیڈ میریج کے allegation پر 2500 people have been arrested اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ہے وہ کریٹ ہو گیا سوسائیٹی میں اور ایک اطلاع یہ ہے کہ ایک خاتون نے وہاں پہ by one of the ladies she committed suicide because of the police care اور وہ کیس بننے کی وجہ سے اب آپ یہ بتائیے کہ جس وقت یہ شادیاں ہو رہی تھیں اس وقت administration اور governments ہو رہی تھیں اور اب انہیں پتہ لگا کہ جب ان کے دو دو بچے ہو گیا بچانا کہ آپ جاتے ہیں ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے سر اس پہ تو چائل مارج میں تو کامپین چاہیے ہم ایسے کسی کو پینلائیز نہیں کھٹ سکتے ہیں you can't penalize anybody like this you have to have a sustained campaign where education is extremely important for people and child marriage is absolutely a no no any community کوئی بھی community ہو چاہے وہ hindu ہو muslim ہو چاہے وہ پارسیز میں تو ہوتی نہیں ہے ان کا تو سسٹیم ہی دیفرین ہے پر جو یہ چائل مارج ہے ہی پرسنیلی وڈا بھویسلی ابھور ہے is not the correct thing but also government intervening like this is not the correct way it should be substantial campaign which has to go across the country against these kind of marriages and they have to be taught that it's illegal so they don't know that it's illegal and they have to get married and they have to get married now you can see people are saying that you are doing minority okay you are doing whatever but as an intellectual i will say it's not correct child marriage is not correct for anybody it's biologically it's not correct and for the girl child and you know if you are in any family if you are in any family then you will educate the whole family so i guess the delay of the marriage now you can see the government has increased 21 years old age of girls because obviously because you know like maturity level 21 years old age of girls and girls اس کا اپنی کیوں کی سیم کر دی اور پہلے اٹھارا تھی تو آئے پرسیلی فیلی کے لیے دلی کے مئر کا انتخاب جو ہے تین دفعہ کول کیا گیا تینوں بار جو ہے الیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر 23rd of February تک میر کا الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوا تو موسیپل کارپوریشن جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے گی تو یہ کیا ہے کچھ جارہ انلائٹن کیجے گا میں ڈیزول ہو جو ہمارے ڈیلی کے سی ایم ہیں تو ان دونوں دونوں پارٹیز ایک سو طاقت کو جانتشکی پوریشن کمپلی کی بھی شپ دیلی کے سپنے جو یہاں ڈیزول ہو تو سافت کنجمک سپھی القاتل سوچ میں زیادتگی ان میں ما هو مشان تم حساس سوگیک جس او مجانات جو چو Lara جو جس میں جنگ نوین ایم سوچ pembe مرنان سوچ Impact 20 وقت ایم سوچ پوریشن کامپلیت نوین سوچیک بھی بھی چیز تقیل なفظی��� تنسوک پوریشنی مuldان سوچی بھی Spider فرامل ہمارے دیلی کے لئے، ہمارے دارے تکراملہ بہر بار دار doing good work here لارے تکرامل ہمارے دارے تکرامل ہمارے دارے ، مجھے اپنے دارے تکرامل ہ leaner لگ نے پاکوستان ہے ، انہوں نے پیغ شروع کریا کہ آپ نے جانب مجھے پیش کر کے لئے تو ان کا تسل چل رہا ہے so if MCD میں میر کا elections ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پاس massive powers ہو جائیں گے you know like they have a voice to have against the LG you know they have been asking LG to resign like you know because obviously Delhi is a union territory so LG ہمارے ہاں پہ governor نہیں ہے LG ہے constitutionally but but still CM has more powers than the LG but LG because he is straight from the centers they follow the center directives so the government will do so Kejriwal Ji till the time elections are not held now they want they say BJP wants that election should be hold so that you know they get more time to have chances of winning the election polls that's all to 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 what is the situation can india asia cup asia cup i guess there shouldn't be any reason that india should not play in sports for example in any any situation india should play and any reason which may might be there for the country for example it's very it's a sad scene for the players i mean from the player psychology i'm saying it's not the correct thing to do because you know they should have the right to play with any 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 country for example and i guess we should you know pakistan ke saath bhi humare jo taalukat hain wo jyada obviously we are not very at a very good relation terms right now which is a very sad scene you know because we are south asian neighbours and you know we should have mutual cricket games happening when these things are being banned here and there you know like people are not allowed to come to the other countries and the other countries are not allowed to your country so you know so i guess that's the thing so i guess it's not the correct way to look at cricket currently yeah my last question to you is that how was the event of bharat jodho yadra in your opinion i guess it was quite successful i mean i mean jitne logo ne unka sah rahul ji ka saath diya hain wo kaafi kaafi taadaad mein gae hain and madab unka successful raha hai par i guess it's not enough to to you know like modi ji ko hattane ke lehi 24 mein enough nahi hai kyunki it's congress party is a very elitist party in nature and you know it's somehow never able to catch the pulse of the people in modi ji mein hee power hain ki wo pulse people ki pakadta hain woh jab bolte hain toh duniya sunti hain duniya as in like i'm right now i'm talking about india and he's like aysa nahi ki humare baakhi prime ministers achche nahi ta hai manmohan ji of course he was extremely educated and you know he was very well respected and uh so and you know many many of our other prime ministers were extremely educated as well but uh modi ji mein special charismatic power hain ということ it was a attempts to connect to people but uh i don't think it's enough for him to win 2024 elections thank you خواتین و حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ڈاکٹر تمہنہ خوصلہ صاحبہ نے گوتا مڈوانی کے مسئلے پر دیلی کے میر کے انتخاب پر آسام اور جمعہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر ہمارے ساتھ گفتگو کی امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ موسیقی